یہ ایک یادگار دن ہے سب سے بری ویجے کا دن جس کے دوارہ اللہ نے اپنے دھرم اپنے نبی ارثات دوت اور اپنے وفادار دل کو سمان دیا اور اپنے گھر کو جسے اس نے دنیا کے لیے مارک درشک بنایا ہے اسے مشرقین ارثات بہودے وادیوں کے ہاتھوں سے بچایا آکرمن کا کارن یہ تھا کہ قریش نے ہدیبیہ کی سندھی کا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے سہیوگیوں کے ورد شطروں کا سہیوگ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدھ کے لیے تیار ہوئے اور اس معاملے کو قریش سے چھپا کر رکھا تاکہ رکت پات سے بچا جا سکے اور جب حاتب رضی اللہ عنہ نے انہیں اس آکرمن کے بارے میں سوچنا دینے کے لیے لکھا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس سے اوگت کرا دیا تو آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا جنہوں نے قریش تک اس پتر کے پہنچنے سے پہلے ہی چھین لیا پھر آٹھوے ورش دس رمضان بیٹ جانے کے پسچات دس ہزار لراکوں کے ساتھ آپ مکہ کو روانہ ہوئے قریش کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تتہا انہوں نے اسلام دھرم اپنا لیا جیسے آپ کے چاچا عباس ایم ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمانڈروں کو آدیش دے رکھا تھا کہ وے کے وال انہی لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں جو لڑنے کے لیے آگے بڑھیں تتہا آپ نے عام مافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ سرکچت ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ سرکچت ہے جو مسجد حرام میں پرویش کر جائے وہ سرکچت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویجائی ہو کر مکہ میں داخل ہوئے کنتو اپنے رب کے سمکش ونمر ہونے کے کارن آپ کی تھڑی آپ کی سواری سے سٹی ہوئی تھی پھر آپ نے خانہ کعبہ کا تواف ارثات پڑی کرما کیا تتہا اس سمیں اس میں تین سو ساتھ مرتیاں رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کمان سے اسے ٹھوکر لگاتے جاتے تھے تتہا اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور یہ مرتیاں چہرے کے بلدھرتی پر گر رہی تھی اور اس پرکار مہان وجہ کے ساتھ مکہ مرتی پوجہ سے شد ہو گیا اور جس پرکار سے وہ پہلے توحید کا پرتیک ایوام سمست سنسار واسیوں کا مارک درشک تھا اپنی اسی استطیق میں پنہ لوٹ آیا ایوام شہرramentہ